موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں حبیب عمر آئیے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں آج کی اہم ہیڈ لائنز پر ہیڈراباس سنٹرل یونیورسٹی کے باعث میں کانوکیشن کا انعقاد گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی نے کی شرکت پارک طلبہ میں حسنات کی تقسیم نوجوانوں کو نفرت کی سیاست سے دور اور لا تعلق رہنا چاہیے زلہ ورنگل میں میڈیکل کالج کی افتتہائی تقریب سے وزیراعلا کے سی آر کا خطاب مرکز کا تلنگانہ کے لیے نو میڈیکل کالجز کی منظوری کی تشریر مذہر کا قائز مرکزی وزیر کشن ڈیڈی کے ٹویٹ پر ریاستی وزیر کی ٹی آر کا رد عمل وزیراعلا کے سی آر گاندی جی کے مجسمے کی گیرہ اکٹوبر کو نخاب کشائی انجام دیں گے مجسمے کی نخاب کشائی کی انتظامات کا معاینہ کے بعد ریاستی وزیر سری نواز یادوں کا خطاب عیدر آباد میں سنڈے فنڈے پروگرام پیش روح ہفتوں سے کہیں بہتر ہوگا سپیشل چیف سیکریٹری میکمہ بلدی نظم نقص اروین کمار نے دی اطلاع وزیراعظم موڈی نے آئی ایم سی کے افتتہ کے ساتھ فائی جی خدمات کا کیا آغاز منتخب کردہ تیرہ شہروں میں فائی جی خدمات کو کیا جائے گا لانچ برکینا فاسو کے صدر کو ہٹانے آرمی کیپیٹن ابراہیم ترور کا نے کیا اعلان حکومت کو تحلیل کر کے رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کر فیو نافذ اور خبروں کی تفصیل میں ہیدر آباد شہر کے گچی باولی میں واقع ہیدر آباد سنٹرل یونیورسٹی کا باویس میں کنوکیشن کا برمہ کماریس آریٹریم میں انعقاد عمل میں ہے اس موقع پر گورنر ڈاکٹر تمیلی سائز سواندر راجن اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے مہمان خصوصی کی عزیت سے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر تمیلی سائز سواندر راجن اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ہاتھوں ہیدر آباد سنٹرل یونیورسٹی سے تعلیمی سال دو ہزار بیس اکیس اور باویس کے فارغ تحصیل طلبہ میں سنادات اور تمغے عطا کیے گئے تلنگانہ کے وزیر اللہ کے چندر شکر راؤ نے کہا ہے کہ ہندوستان رواداری والا ملک ہے لیکن بعض افراد خود غرضی کے لیے نفرت کو حواد دے رہے ہیں اس ملک میں نفرت کو نا پھائل آیا چاہے نوجوانوں کو نفرت کی سیاست سے دور اور لا تعلق رہنا چاہیے انہوں نے زلہ ورنگل میں ایک میڈیکل کالج کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک عظیم اور رواداری کا رواداری والا ملک ہے ایک ایسا ملک جو ضروری حالات میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو محبت کے ساتھ چلنے والے اس ملک میں بعض اشرار اپنے خود غرض اور مضموم مقاسد کے لیے نفرت کے زہریلے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ایسی حرکت معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے کیسی آر نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ ضعیف ہو رہے ہیں ان کی عمر کے ارسٹھ سال پورے ہو گئے لیکن مستقبل اور ہندوستان نوجوانوں کا ہے تعلیم علم و نوجوانوں کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائے وزیرینہ نے واضح کیا کہ تلنگانہ کئی شعبوں میں ملک میں پہلاک مقام رکھتا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز نے تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے لیے ایک بھی میڈیکل کالج نہیں دیا گیا میڈیکل کی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ریاست میں طبی تعلیم کے لیے کافی نشستیں ہیں ہر ظلے میں ایک میڈیکل کالج خائم کیا جائے گا دوہزار چار سے پہلے میڈیکل کی صرف دوہزار اسی سیٹیں تھی اب ریاست میں چھہ ہزار ساتسو سیٹیں ہیں وزیری اللہ نے ایک بار پھر مرکزی وزراء کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مرکزی وزراء تلنگانہ پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو دوسری طرف تلنگانہ کو مختلف شعب اجات میں نمائیہ مظاہرہ کرنے پر مرکزی داروں سے ایوارڈز حاصل ہو رہے ہیں دوسری طرف تلنگانہ کو مختلف شعب اجات میں نمائیہ مظاہرہ کرنے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں دوسری طرف تلنگانہ پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو 店 qu分 therefore پرکیا اپٹا پاور یوٹیلائزیشن ایک کو ایتلا نیک رنگالاللو پرشوب رتلو پتش دناللو چٹرو بہنچڈالاللو ونی کارناللو یہ ایسپیکٹ دیشکو ناگوڑا almost we are providing leadership to the nation today to announce this I am really proud تلنگا انا سماجانلو انتوانٹ اوک ادبودا وانتوانٹ چہیتنیم چککگا وشیعان اردن جیسکو نی ساکر انتوانٹی ستانک سامسطلا پرجا پردن دلو عدبودنگ پردل آکانکش الام میرک پنجزتون انتوانٹی مانا گاورو منطریبارنگیلو پارلمینٹ سببیلو شاترن سببیلو چککگا وارثون سمنویں جیسکو نی موندو بوثون انتوانٹ ادھکارا گننم ای پلیதாலன் சாதின்சினம دینلو باغகங்க آருக்கிறங்கனலو چال عدبودثால் மனன் சாதின்சினாம் இங்கும் சாதின்ச வல்சினாம் காளெஜிலி motivating கtlesடைந்சின்llers வல்சின நன்றிந்சிшиеங்க scholarship karşı 점 obtகoireStepater منا شکتی وندگا بٹی سوشکتی وندگا بٹی 33 ایٹکی 33 جلاللو مدکل کالیدیل راوالاں جیپی منام برادگر شانکشن جیسکوننام راوی ایک کود روز للو آہ مشن کمپلیٹ آئیت وندگی یوک کوڑا حریشت راوی ایلا هیلثی مینیسٹر کا وندگا بٹی تپک کونڈ آہ کلنو ساکارن چیزکو بوتنا منے مناوی ایس تاونا تلنگانہ کے چیف منسٹر کے موقعے پر تعلیمی اداروں میں درجہ فیلس خبائل ایس تی امیدواروں کے لیے ریزرویشن کو چھ فیصد سے بڑھا کر دس فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے ریاستی حکومت نے جمعہ کو اس سلسلے میں ایک حکومنام آجاری کیا چیف منسٹر کیچ اندر شکر راو نے ریاست کی دس فیصد ایس تی آبادی کے مدنظر یہ فیصلہ کیا ہے حکومنامے کے مطابق یہ ریزرویشن تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں نافذ ہوگا تلنگانہ کے چیف منسٹر کے دفتر سے جاری ہونے والی ایک ریلیز میں کہا گیا کہ تقریباً چھ سال قبل تلنگانہ قانون ساز اسیمبلی نے درجہ فیلس خبائل ایس تی کے ریزرویشن کو چھ فیصد سے بڑھا کر دس فیصد کرنے کا بل منظور کیا تھا اور اسے منظوری کے لیے مرکزی حکومت کو صدر کی اجازت کے لیے بھیج دیا تھا ریاستی حکومت چیف منسٹر راو کی متعدد درخواستوں کے باوجود یہ بل اب تک زیر التوا ہے وزیر آئی ٹی و بلدی نظم و نرس کے ٹی آر نے مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے لیے نو میڈیکل کالیجز کی منظوری کی تشریر کا مذہر کا اڑایا مرکزی وزیر کشن ریڈی کی جانب سے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ ہمارے تبیو نگہداشت صحت انفرسٹریکچر کو مستع کم کرنے کی مسائی کو جاری رکھتے ہوئے نریندو مدی حکومت نے گزشتہ تین برسوں کے توران ملک میں نوے میڈیکل کالیجز قائم کیے ہیں ان میں تلنگانہ کے نو میڈیکل کالیجز بھی شامل ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ سدھی پیٹ رنگا ریڈی نلگونڈا سوریا پیٹ یادادری بھونگیر میٹشل ملکاجگری اور میڈک کے میڈیکل کالیجز شامل ہیں کیٹی آ نے اس ٹویٹ پر ادھے میں ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشن ریڈی کا اعترام ایک بھائی کی طرح کرتے ہیں تاہم اب تک انہوں نے ایسی غلط معلومات والا اور بیبس مرکز بیبس مرکزی وزیر نہیں دیکھا انہوں نے مزید کہا کہ کشن ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ کے لئے مرکزی حکومت نے نو میڈیکل کالیجز کی منظوری کی ہے جو جھوٹ ہے انہوں نے کشن ریڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس معذرت خواہی کی بھی ہمت نہیں ہے کیٹی آ نے سلسلہ بار ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے پروپاگنڈا کو پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے اب بیرم میں سٹیل پلائنٹ کا خابل عمل نہیں ہے جس کا وعدہ اے پی تنظیم نو قانون میں کیا گیا تھا آدھا سچ اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر بیان دے کہ حکومت ہند نے تلنگانہ کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیوں نہیں کیا یہ شرم کی بات ہے کہ تلنگانہ اور اے پی کے لیے ایک اے پی تنظیم نو قانون کے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا ہے وزیر افضائش موشیان ٹی سنیواز سیادوں نے کہا کہ عدم تشدد کے ذریعے گاندی جی نے ملک کو آزادی دلائی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلان نے گاندی جی کے جذبے سے حوصلہ پا کر تلنگانہ ریاست حاصل کی وزیر موسم نے سکندر آباد گاندی ہسپٹل میں گاندی جی کے مجسمے کی نخاب کشائی کے انتظامات کا معاینا کیا بعد ازا میڈیا سے بات کر دے میں انہوں نے کہا کہ گاندی جی کی یوم پیدائش پر ان کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ وزیر اعلان اتوار کی صبح ساڑھے دس بجے ایم جی روڈ پر گاندی جی کے مجسمے پر خراج اقیدت پیش کریں گے بعد ازا وہ گاندی ہسپٹل کے سامنے نصب کیے گئے گاندی جی کے سول میں فٹ کے مجسمے کی نخاب کشائی کریں گے وزیر اعلان ہسپٹل کے ہاتھے میں ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام بار اکٹوبر کو گاندی جہنتی کے موقع پر مناخت کیا جا رہا ہے شہر ادراباد کے ٹائنگمنٹ پر سنڈی فنڈے پروگرام پیش رو ہفتوں سے کہیں بہتر ہوگا ہے سپیشل چیپ سیکرٹری محکمہ بلدین عظم انہ سربین کمار نے کہا کہ بارہ دو اکٹوبر کو پانچ بجے شام تا دس بجے شب یہ پروگرام ہوگا اس میں بدکمہ کھلا جائے گا ساتھی معمول کے کھانے پینے کی اشیاء کی دکانات ہینڈلومز ہینڈی کرافٹ سٹالز روشنیاں ہوں گی اس موقع پر ہیدراباد میٹرو ایچ ایم ڈی اے کی جانب سے پودوں کی مفت تقسیم کا کام بھی کیا جائے گا سٹی پولیس اس علاقے میں ٹریفک پابندیاں آئیت کرے گی ٹائنگمنٹ علاقے میں سنڈے فنڈے پروگرام ہر اتوار کو مناخت کیا جاتا ہے گزشتہ سال بارہ سپٹمبر کو اس سنڈے فنڈے پروگرام کی شروعات کی گئی تھی وزیر بلدین عظم و نقص کے ٹی آر کی خواہج پر ٹائنگمنٹ پر ہر اتوار کو محکم بلدین عظم و نقص کی جانب سے تفریح پروگرام سنڈے فنڈے مناخت کیا جارہا ہے اس پروگرام میں ہزار افراد بشمول سیع شرکت کرتے ہوئے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں بدرہ دریتہ کتا گرم زلے کے کتا گرم میں صدر دیشہ پروڈیکشن بلپیرس فانڈیشن ویمولا بھارتی کے زیر اعتمام دیکشہ بدکبہ کی تقریبات کا ٹاؤن کلب میں انہیں خاتم علمہ ہے اس موقع پر رکن اسیمبلی کتا گوڑی مووی سابق وزیر ونکڈیشور راو نے مہمان خصوصی کی حصیت سے شرکت کی ویمولا بھارتی نے تقریب میں شرکت کرنے والے سب ہی کو مبارک بات دی اس پروڈگرم میں منسپل چیئرمن کیس سیتا لکشمی ایم پی پی شانتہ ڈسٹرک لائبرری چیئرمن ڈی راجندر ایم راجندر نائک ایم اوشہ رانی ایڈو کے علاوہ دیگر مقامی سیاسی خائدین ہوتی داروں اور دیشہ کے ارکان نے شرکت کی اندر پردیش کے زلے چھتور میں لازندر کی لکڑیوں کے سمگلرز کو گرفتار کر کے ان کے خفزے سے ایک اشاریہ باویس کروڑ روپے مالیت کی قیمتی لازندر کی لکڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے زلہ اس پی وائی رشتی نات روریڈی نے کہا کہ چھتور تعلقہ پولیس نے ہفتے کو آرڈ سمگلرز کو گرفتار کیا انہوں نے کہا کہ پولیس کی ٹیم نے گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران ایک لوری دو کاروں ایک موڈر سائیکل کو ضبط کیا انہوں نے کہا کہ پولیس نے آرڈ سمگلرز کا ریمانڈ کر دیا ہے یہ لازندر کی لکڑی کے سمگلرز سیشہ چلم کے جنگلاتی علاقے سے سالسندر کی لکڑی کو کٹ کر پڑا سی ریاست امیل آڈو منتخل کرتے تھے جس کے ذریعے بھاری منافع ان کو حاصل ہوتا تھا مائکو میں موسمیت نے کہا ہے کہ آئندہ بود تک تلنگانہ کے بعض علاقوں میں گرہ جو چمک کے ساتھ بارش ہوگی مائکو میں موسمیت نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ریاست بھر میں بعض مخامات پر ہلکی تاؤسط یا پھر گرہ جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جنہوں مغربی مانسون تلنگانہ میں معامل کے مطابق رہا اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران بعض مخامات پر بارش ہوئی ہے وزیراعظم نریند موڈی نے ایک نئی تقنیقی دور کا آغاز کرتے ہوئے آج ملک میں فائی جی غدمات کا آغاز کیا ہے وزیراعظم نے انڈین موبائل کانفرنس آئی ایم سی کے چھتے ایڈیشن کے افتداء کے ساتھ ملک میں فائی جی خدمات کا بھی آغاز کیا آئی ایم سی ٹوٹسان ٹوئنٹی ٹو کا انعقاد ایک سے چار اکٹوبر تک نیو ڈیجیٹل یونیورس ٹیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے مہدی کے ذریعے منتخب کردہ تیرہ شہروں میں اسے لانچ کیا جائے گا فائی جی اگلے چند برسوں میں پورے ملکہ آئے ہاتھ آ کرے گی فائی جی ٹکنالوجی سے بلا رکاوٹ کوریج آلہ ڈیڈا کی شرح کام تاخر اور انتہائی قابل اعتماد مواصلاتی سہولیات حاصل کی جا سکیں گی اس سے طوانائی کی کارکردگی سپیکٹرم کی کارکردگی اور نیٹورک کی کارکردگی میں بھی نمائی بہتری آئے گی اس موقع پر محاصلات الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشوانی وشنو اور محاصلات کے وزیر مملکت دیشو چوہان کے علاوہ ملک کی بڑی ٹیلی کوم کمپنیز کے سربراہان بھی موجود تھے اس میں ریلائنس کے ریلائنس انڈسٹری کے چیرمن مکیش امبانی بھارتی ایٹرل کے سنیل بھارتی مطل اور وڑا فون آئیڈیا کے کمار منگلم برلا ریلائنس جیو کے چیرمن آکاش امبانی نے بھی شرکت کی مودی نے نمائش کی نخاب کو شائع بھی کی انہوں نے ریلائنس جیو اور ایر ٹیل کے سٹالز میں فائی جی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ سٹارٹ اپ پویلین میں ان کے تیار کردہ حالات کو بھی دیکھا اس کے ساتھ ساتھ سیڈ ڈاٹ کے ذریعے تیار کردہ مقامی فائی جی کورس کی کورس کی بھی نخاب کو شائع کی وزیراعظم نے تقریباً ایک گھنٹے تک نمائش دیکھی اور فور جی فائی جی کے ساتھ ساتھ آئی آئی ٹی مشین مشین لرننگ جیسی جدی ترین ٹیکنالوجی کو بھی دیکھا ساتھوں فائی جی کو لے کر بھارت کے پریاستوں کا ایک اور سندیش ہے نیا بھارت ٹیکنالوجی کا صرف کنجیمر بن کر نہیں رہے گا بلکہ بھارت اس ٹیکنالوجی کے وکاس میں اس کے ایمپلیمنٹیشن میں بہت بڑی ایکٹیو بھومی کا نبھائے گا بھوش کی بھارلیس ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کرنے میں اس سے جڑی مینیفیکٹرنگ میں بھارت کی بڑی بھومی کا ہوگی ٹو جی ٹری جی فور جی کے سمائے بھارت ٹیکنالوجی کے لیے دوسرے لیکن پھائیو جی کے ساتھ بھارت نے نیا اتحاق کانگریز کے سابق صدر راہل گاندی نے حکومت پر کرونا متاثرین کے کمبوں کے بچوں کے نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے وزیراعظم نریند موڈی سے ایسے بچوں کی مدد کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ انہیں کناٹک کی چھوٹی سی پرتکشا کی مدد ضرور کرنی چاہیے بھارت جوڑو یادرہ کے دوران گاندی نے کناٹک کے تھانڈو پورا میں کرونا سے متاثرہ کمبوں کے ارکان کے مسائل سنے اس دوران پرتکشا نامی ایک چھوٹی بچی نے انہیں بتایا کہ اس کے والد کی موت کرونا سے ہو گئی تھی اور اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے کانگریس کے لیڈر نے ٹوئٹ کر کے موڈی سے اس لڑکی کی مدد کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم جی پرتکشا کی بات سنے جس نے بی جے پی حکومت کو کوویڈ بد انتظامی کی وجہ سے اپنے والد کو کھو دیا ہے وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے اور کمبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کر رہی ہے کورونا متاثرین کے مسائل سننے کے بعد گاندھی نے گاندھی نے حکومت سے پوچھا کہ کیا کوویڈ متاثرین کے اہل خانہ مناسب معایزے کے اہل نہیں ہیں آپ انہیں ان کے حقوق سے کیوں محروم کر رہے ہیں مدیہ پدیش کے وزیراعظ شبرہ سنگھ چوہان نے آج یہاں وزیراعظہ کی رہائش گاہ پر مرکزی و شہری ہوابازی کے وزیر جو ترادیا سندھیا کے ساتھ پودا لگایا بھوپال کے نزدیک رتہ پانی وائل لائف سینیکچری کامپلیکس میں ریاستی بی جے پی کی میٹنگ میں شرکت سے پہلے چوہان نے سندھیا کے ساتھ یہاں اپنی رہائش گاہ کے ہاتھے میں پودا لگایا سندھیا میٹنگ میں شرکت کے لیے صبح صویرے یہاں پہنچے پودا لگانے کے بعد چوہان نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج روزانہ کی بنیاد پر پودے لگانے کے اپنے عظم کے تحت انہوں نے ناریل کا پودا لگایا اور انہوں نے شجر کاری میں حصہ لینے کے لیے سندھیا کا بھی شکریہ ادا کیا مدیہ پتش اقتصادی جرائم ونگ ای او ڈیبلو کی جیل پورا اور ساگر یونٹ نے آج آمدنی سے زائد اساسوں کی شکایت پر تین الگ الگ معاملات میں پانچ مخامات پر چھاپے ماننے کی کارروائی کی سرکاری معلومات کے مطابق ای ای ڈیبلیو ساگر نے زیلا نوادری میں آبی وسائل کے محکمے کے ملازم کائلاش چندر مشرا کے گھر پر چھاپ آمپ مارا ابتدائی تفصیش میں ای او ڈیبلیو کو ملزم کے احاتے سے قانونی آمدنی سے تقریباً ایک سو دس فیصد زائد اساسوں کے بارے میں معلومات ملی ہیں ملزم کے اخلاف معاملہ درشکر لیا گیا ہے دوسری کارروائی ای ڈیبلیو جیل پر پور یونٹ منلہ کے نائن پور کمیٹی کے مینجر گنے جیسوال کے احاتے میں کی اس زوران تفتیشی ایجنسی کو ملزم کے احاتے سے قانونی آمدنی سے تقریباً چھسو فیصد زیادہ احساسوں کی معلومات ملی ہیں اس معاملے میں ملزم اور اس کی بیوی کے خلاف معاملہ درشکر لیا گیا ہے اسی طرح او ڈیبلیو جیل پور نے منلہ کے ایک دیگر کمیٹیز مینجر راجو جیسوال کے گھر پر بھی چھاپا مارا ملزم کے احاتے سے قانونی آمدنی سے تقریباً ایک ہزار ایک سو فیصد زائد احساسے کی معلومات ملی ہیں راجوستان کے علور زلے میں سرسکا ٹائگر ریزرو ہفتے سے سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے مونسون کے بعد اس پارک میں سیاہوں کی آمدار رفت شروع ہو جائے گی اور جنگلی حیات کو آسانی سے دیکھا جا سکے گا سیاہ سرسکا ٹائگر ریزرو کے پانچوں راستوں پر سفاری کر سکیں گے علور بوفر زون سدر گیٹ اور ٹائلا گیٹ سے پانڈو پول روڈ تک سیاہوں کے لیے کھلا تھا بارش کا موسم رکنے کے بعد ایک اکٹوبر سے تمام راستوں پر سرسکا ٹائگر ریزرو سفاری کی سہولیات شروع ہو جائے گی سیکریٹی وزارت ٹیکسٹائل حکومت ہند اوپن ریز پر ساتھ سنگ آئی اے ایس نے پامپور میں خومی شہرہ پر شہتوت کے پاودے کی ترقی کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر محید گہرہ پی سی سی ایف این ایچ او ایف ایف محکم جنگلہ جمہو کشمیر یو ٹی منظور خادری احمد خادری ڈائریکٹر سیری کلچر ڈیپارٹمنٹ جے اینڈ کے یو ٹی اور دیگر افسران بھی موجود تھے یہ پروجیکٹ دوہزار باری سے دوہزار ستہ اس کے دوران ایک سو ایک سٹھ اشاریہ ایک سو پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا پروجیکٹری نے سیکریٹری نے سینٹر سیری کلچر ٹریننگ اور ریسرچ سینٹر پاہمپور میں افسران اور سائنس دانوں کی ایک میٹنگ بھی بلائی جس کے دوران سلک انڈسٹری کو مزید مستقم بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی سیکریٹری نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ پروجیکٹری کے تحت جمہو کشمیر سے دہرہ دون تک قومی شہرہ کے دوران اطراف شہدود کے پودے لگائے جائیں گے تاکہ قومی شہرہ کو خوبصورت بنانے کے ساتھ اسے آلودگی سے پاک بنایا جا سکے سب کے ملیت ادیام ہے اس میں نیشنل ہائیوے آثریٹی اوپ انڈیا کا بھی یوگدان ہے ہمارے جو سینٹر سلک بورڈ اور ان کا جو یہاں آفیس ہے اس کا بھی ہے اور سٹیٹ کا جو ہرٹیکلچر ڈائریکٹریٹ ہے سب کے ہرٹیکلچر ڈائریکٹریٹ ہے ان تینوں کے ملیت ادیام سے یہ کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہریالی بھی دے گا پولوسن کو بھی کم کرے گا لیکن یہ یہاں کے جو سلک فارمرز ہیں ان کے لیے ایک فیڈ میٹریل جوٹ آئے گا اور اگر ٹھیک سے چلا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک فارمر اس سے قریب 32,000 روپے سالانہ وہ اس سے بینفٹ پاس سکتا ہے سر آج یہاں سے اناغریٹ کیا گیا ہے تو کہاں تک یہ ڈائریکٹ چلی دیکھیں ویسا ہے یہاں پہ قریب 40 کلومیٹر کا 55 کلومیٹر کا یہاں کا ہے لیکن یہ کیول جموان کشمیر میں نہیں کیا جا رہا ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا ساتھ میں اترا کھند میں بھی کیا جا رہا ہے غلام نبی آزاد کو ڈیموکریٹر کے آزاد پارٹی ڈی اے پی کا چیرمن منتقب کر لیا گیا جب کشمیر کے سابق وزیر علاق غلام نبی آزاد کو نئی تشکیل شدہ ڈیموکریٹر کے آزاد پارٹی ڈی اے پی کا چیرمن منتقب کیا گیا اس حصے میں ممبران کا ایک آرہ سطحی اجلاس جمہور سری نگر میں منعقبت ہوا جس دوران متفقہ طور پر غلام نبی آزاد کو پارٹی کا چیرمن نامزد کیا گیا بتا دیں کہ تریہتر سالہ غلام نبی آزاد نے ایک چھبیس اگسٹ کے روز کانگریس کو خیر بات کہہ دیا تھا اور چھبیس سپٹمبر کو آزاد نے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا خیام عمل میں لیا غلام نبی آزاد کی جانب سے کانگریس کو خبردار کہنے کے بعد یو ٹی کے متعدد لیڈران نے آزاد کی حمایت کا اعلان کیا راجوری میں وزیر داخلہ امیر شاہ کی ریلی کے پیشن ایزر زلہ بھر میں ہائی الٹ جاری کیا گیا معلوم ہوا ہے کہ سیکیریٹی فورسز نے متعدد علاقوں میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا جس کے دوران مکینوں کے شناختی کارٹ بارک بینی سے چیک کیے گئے زلہ میں کسی بھی ناخوشگور واقعے کو ٹالنے کی خاطرخہ سیکیریٹی فورسز کو مستعد رہنے کے احکامات صادر کیے گئے اطلاع کے مطابق جمعہ کی شام کو راجوری میں مشکوک افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکیریٹی فورسز نے کئی علاقوں کو محاصرے میں لے کر جنگ جو مخالف آپریشن شروع کیا معلوم ہوا ہے کہ سیکیریٹی فورسز نے کئی ریاستی رہائشی مقانات کی تلاشی بھی لی جس دوران مکینوں کے شناختی کارٹ باریک بینی سے چیک کیے گئے ذرائع کے مطابق ظلہ بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی ذریعے لوگوں پر نظر رکھی گئی جا رہی ہے راجوری ظلے کے سبی علاقوں میں سیکیریٹی فورسز نے ناکوں کا جال بچھایا ہے جہاں پر ہر آنے جانے والے کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے پولس کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ وزیر دخلہ عمید شاہ کے دورے کے پیش نظر راجوری میں سیکیریٹی فورسز کو مستحید رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں برکی نافذ کے حرمے کیپٹن ابراہیم ٹرور نے صدر پاول ہنری دامیہ باگ کو ہٹانے کا اعلان کیا ہے ٹرور نے فوجی افسران کے ایک گروپ کی قیادت کرتے ہوئے ایک نشریاتی بیان میں آئین کو موطل کرنے کا اعلان کیا اور نے نیوز ایجنسی رپورٹ میں کہا کہ ٹرور نے دامیہ باگ حکومت کو تحلیل کر دیا اور رات نو بجے سے صبح پانچ بجے کرفیو نافذ کر دیا گیا انہوں نے ملک کی سردوں کو بند کرنے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سیول سوسائٹی کی تنظیموں کی سرگرمیاں اگلے نوٹس تک موطل کرنے کا بھی اعلان کیا مستر ٹرور نے کہا کہ وہ برکی نافذ کے لیے فوجی یا سیویلین صدر مقرر کرنے کے لیے ملک کی تمام فورس کو بلائیں گے جمعہ کی صبح اوگاڈو گو میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنی گئے فوجیوں نے راشتر پتی بھون پبلک ٹیلیویجن اور شہر کے کچھ سٹریٹیجک مقامات تک رسائی کو روک دیا ہے اس کے فوراں بعد برکی نافذ کے صدر نے ایک بیان جاری کیا جس میں لوگوں سے پرسکون رہنے کی اپیر کی گئے اور کہا کہ امن کی بحالی کے لیے باتچیت جاری ہے اور بھائی آخر ملالتیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر ہیڈراباس سنٹرل یونیورسٹی کے باعث میں کانوکیشن کا انقاد گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی نے کی شرکت پارک طلبہ میں اسنات کیے گئے تخصیم نوجوانوں کو نفرت کی سیاست سے دور اور لا تعلق رہنا چاہیے زلا فرنگل میں میڈیکل کالج کی افتدائی تقریب سے وزیر اعلیٰ کے سی آر کا خطاب مرکز کا ترنگانہ کے لیے نو میڈیکل کالجز کی منظوری کی تشریر مزا کا خیز مرکزی وزیر کشن ریڈی کے ٹویٹ پر ریاستی وزیر کے ٹی آر کا رد عمل وزیر اعلیٰ کے سی آر گاندی جی کے مجسمے کی گیارہ اکٹوبر کو نخاب کشائی انجام دیں گے مجسمے کی نخاب کشائی کی انتظامات کا مہینے کے بعد ریاستی وزیر سری نواز سیادوں کا خطاب حیدر آباد میں سنڈے فنڈے پروگرام پیشوہ ہفتوں سے کہیں بہتر ہوگا سپیشل چیف سیکرٹی محکمہ بلدی نظمونہ سربین کمار نے دی اطلاع وزیر اعظم موڈی نے آئی ایم سی کے افتتا کے ساتھ فائی جی خدمات کا کیا آغاز منتخب کردہ تیرہ شہروں میں فائی جی خدمات کو کیا جائے گا برکنہ فاسو کے صدر کو ہٹا نے آرمی کیپٹن ابراہیم ٹرور نے کیا اعلان حکومت کو تحلیل کر کے رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو نافذ اور اسے کے ساتھ ناظرین تازہ خبر کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اور اب مجھے دیں انجازت اللہ حافظ موسیقی